اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہوتا ہے حالت نصب میں بھی ہوتا ہے اور حالت جر میں بھی ہوتا ہے اب ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو تھوڑا سے ریویو کر لیتے ہیں ہم نے درس نمبر بیس میں پڑھا تھا کہ مبتدہ حالت رفع میں ہوتا ہے اسی طرح سے خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے ہم نے لیسن نمبر ٹونٹی سکس میں پڑھا تھا اس منصوب کب ہوتا ہے اگر منادہ مدافع ہو یعنی دیکھیں یہ ہے عبداللہ ہی اللہ کا بندہ جب ہم اس سے پہلے لگا دیتے ہیں یا جب ہم یا لگاتے ہیں تو پھر رفع کی حالت چینج ہو کر نصب کی حالت لگ جاتی ہے پھر ہم کہیں گے یا عبداللہ ہی یا ارحم الراحمین اسی طرح ہم نے درس نمبر اکتیس میں پڑھا تھا ہروف مشباب بالفیل ہم نے کچھ پڑھے تھے اور ان میں سے ایک اگزمپل ہم لے لیتے ہیں انہ کی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم بیسے تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ اللہ ہو علیم ان یہ نارمل ہے مبتدار خبر لیکن اگر ہم نے زور پیدا کرنا ہو کہ یقینا اللہ ہی علیم ہے بے شک اللہ ہی علیم ہے تو پھر ہم اس سے پہلے انہ لگاتے ہیں اور پھر یہ مقتدہ اور خبر کی بجائے ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ انہ کا اسم ہے اور علیم انہ اللہ کی خبر ہے تو جب ہم انہ لگاتے ہیں نصب میں چلا جاتے ہیں تو اس طرح سے انہ کا اسم جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا اور اس کی جو انہ کی خبر ہے وہ حالت رفع میں ہی رہے گی درس نمبر بتیس میں پڑھا تھا لائن افی جنس جیسے ہم نے یہ کہا عام لفظ تھا مبتدار خبر رجلن قائمن تو لیکن جب ہم لا لگاتے ہیں لا نفی جنس تو جو اس کا اسم ہوگا وہ ہلکہ ہوگا اس کا اسم حالت نصب میں چلا جائے گا اور لا کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہی رہے گی تو یہ جسٹ ٹیبلیٹڈ فارم میں بنا لینے سے آپ کو بہت آسان ہو جائیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ انہیں میمورائز بھی کر سکیں گے پھر ہم نے اسی طرح سے اسی درس میں درس نمبر بتیس میں ہی پڑھا تھا کہ ہم اگر ما لگا دیں لا لگا دیں لائسہ لگا دیں تو اس سے ان کا اسم جو ہے وہ تو حالت رفع میں ہی رہتا ہے البتہ ان کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ فیل ناکس یعنی یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم فیل میں لیکن میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں کہ فیل ناکس وہ ہوتے جو نام مکمل فیل ہو تو اس میں ایک قرآن پاک میں لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے کانا تو جیسے میں نے کہا کہ حامدن صالحن یہ حامدن نیک ہے یہ مبتدار خبر ہوگی لیکن جب ہم اس کے ساتھ کانا لگاتے ہیں پھر ہم یہ کہیں گے کہ کانا یہ حامدن کانا کا اسم ہے اور صالحن جس کو یہ تبدیل کر دیتا ہے صالحن میں یہ کانا کی خبر ہے تو کانا کا اسم جو ہے وہ تو حالت رفع میرے گا البتہ کانا کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی اور یہ لگانے سے جملہ بن جائے گا اس کا مطلب ہوگا حامد نیک تھا اسی طرح انشاءاللہ ہم فیل جو کہ ابھی فوراں ہم شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ فیل کے دو بیسک پارٹس ہیں فیل اور فائل فیل جو ہے یہ خالقہ یہ تو فیل ہے اب یہ اللہ ہو جو ہے یہ فائل ہے کام کرنے والا یعنی خالقہ پیدا کیا اس نے کس نے اللہ نے یہ فائل ہو گیا کس کو پیدا کیا انسان کو یہ مفہول ہو گیا تو فائل جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اور جو مفہول ہے وہ حالت نصب میں ہے بعض اوقات ایسا ہوتے دیکھیں یہ تو جو فائل تھا نا یعنی ایسا فیل جس کا فائل معلوم ہو اسے تو ہم ایکٹی ورپ کہتے ہیں یعنی فیل معلوم یا فیل معروف کہتے ہیں اور ایسا فیل جس کا فائل جو ہے وہ مجھول ہو یعنی معلوم نوہو نہ ہو اس کو پھر ہم پیسے ورپ کہتے ہیں اب آپ یہاں پہ اس جملے میں دیکھیں فائل نہیں ہے تو اگر فائل کسی فیل کا فائل موجود نہ ہو تو ایسی حالت میں مفہول اس کی جگہ لے لیتا ہے یہ دیکھیں انسان جو تھا نا اس نے اس کی جگہ لے لی اور وہ مفہول جو فائل کی غیر موجودگی میں یعنی اس کی absence میں اس کی جگہ لے لے یعنی وہ اس کا نائب بن جائے تو اسے پھر ہم نائب فائل کہتے ہیں اب پھر یہ جو ادھر مفہول تھا وہ ادھر آکے فائل کے absent ہونے کی وجہ سے وہ ادھر آکے تو نائب فائل بننے کی وجہ سے اب اس کے اوپر ارابی حالت رفع کی ہوگی تو یعنی نائب فائل جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے دیکھیں وہ پیچھے جو ابھی میں نے مفہول بتایا ہے مفہول بھی وہ تو فائل کے ساتھ تھا اب ہم مفہول کو مختصرا سارا دیکھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے درس نمبر گیارہ میں تھوڑا سا مفہول پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مفاہیل خمسہ یعنی پانچ قسم کے مفہول ہوتے ہیں گو کے فیل کے اندر مفہول بھی استعمال ہوتا ہے جیسے یہ سمپل سا جملہ ہے قراءہ اب یہ فیل ہے اور حمزتو یہ فائل ہے اور القرآنہ یہ مفہول ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہے اور فائل جو ہے اس کے اوپر حالتِ رفع ہے اور مفہول کے اوپر حالتِ نسب ہے اور یہ والا جو سمپل سا مفول ہے اس کو ہم مفہول بھی ہی کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ جملہ فیلیا میں سمپل جملہ فیلیا میں جو مفہول استعمال ہوتا ہے وہ مفہول بھی ہی استعمال ہوتا ہے گو کہ ہم پڑھ تو مفہول رہی ہیں لیکن احتیاط میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں نے یہاں پر حمزہ تن کیوں نہیں لکھا تھوڑا سا چیزوں کو ساتھ سا چیک کریں میں نے حمزہ تن کیوں لکھا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اسم پڑھا تھا اور اس میں جب ہم نے جنس پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سارے مردوں کے نام ہیں اور مردوں کے نام فولی فلیکسبل بھی ہیں پارٹلی فلیکسبل بھی ہیں اور نون فلیکسبل بھی ہیں یعنی مورب بھی ہیں غیر مورب بھی ہیں اور مبنی بھی ہیں تو حمزہ جو ہے یہ پارٹلی فلیکسبل ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دمہ ہے اینیوی اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں جیسے یہ ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پڑھا حمزہ نے پڑھا قرآن حمزہ نے قرآن پڑھا اچھا میں فرض کریں کہ ایک جملہ میں نے بنایا ہے آپ کی احسانی کے لئے حمزہ نے اپنے دوست کے ساتھ مسجد میں خوب قرآن پڑھا یاد کرنے کے لئے اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو بریک اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ فیل ہے یہ فائل ہے اور یہ مفہول بھی ہی ہے کوسٹن کرتے ہیں حمزہ نے کیا پڑھا تو ہمیں جب آپ ملا قرآن پڑھا تو یہ مفہول بھی ہی ہو گیا اب اس کے بعد ہے کہ یعنی جو مفہول بھی ہی ہے وہ چیز یا ذات جس پر فیل واقعہ ہوتا ہے اسی طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ کتنا پڑا کسی فیل کے بعد اسی کا مستر جو ہے وہ منصوب ہو کر آجائے جو کبھی تاقید پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی دیگر مقاصد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ابھی آپ صرف اتنا صحیح ذہن میں رکھئے گا میں بہت سمپلیفائی کر کے ابھی آپ کو یہ مفائل خمسہ بتا رہی ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل میں فیل کے بعد پڑھیں گے حمزہ نے قرآن پڑھا کتنا پڑھا یہ ہو جائے گا مفول مطلق میں کہتی ہوں حمزہ نے قرآن پڑھا خوب پڑھا یعنی کس مقصد کے لئے پڑھا یعنی کسی فیل کے واقع ہونے کا کوئی سبب یا وجہ بیان کی جائے یا کس وجہ سے پڑھا تو وہ اس کو پھر ہم کہیں گے مفول لہو حمزہ نے قرآن پڑھا خوب پڑھا ذکرم یاد کرنے کے لئے اب میں کہتی ہوں کہ کہاں پر پڑھا اور یہاں پہ جگہ آگئی مسجد میں پڑھا تو جس جگہ یا جس وقت کام کیا جاتا ہے اگر میں کہتی ہوں کہ یاد کرنے صبح میں پڑھا تو آ جاتا ہے کہ وہ وقت آ جاتا تو یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی کوئی جگہ ہو یا جس وقت کام کیا جائے وہ مفول فیہی ہو جائے گا تو یہاں پر مسجد میں پڑھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے ذکرن فل مسجدی اگر فل مسجدی آ جائے تو پھر یہاں پہ حرف جار آ جائے گا پھر یہ مفول نہیں ہوگا پھر یہ مجرور ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اگر حالت نصب میں آ رہا ہے تو پھر یہ مفول فیہی ہے پھر میں کہتی ہوں کہ حمزہ نے قرآن کس کے ساتھ پڑھا تو وہ آ جائے گا جیسے میں نے دیکھا کہ چلے کس کے ساتھ پڑھا اس نے تو آیا کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ پڑھا اب یہ جو ہے کہ کس کے ساتھ پڑھا یہ ہو جائے گا مفول ماہو عربی زبان میں جو واو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حرف جرج میں بھی واو پڑھا تھا تو وہ قسم کے لئے استعمال ہوا تھا پھر واو جو ہے وہ حرف اطف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور اب اسی طرح سے واو جو ہے یہ مفول ماہو کے لئے بھی استعمال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس اس کا مطلب ہوگا یہاں ساتھ کس کے ساتھ پڑھا پڑھا حمزہ نے قرآن خوب پڑھا یاد کرنے کے لئے پڑھا مسجد میں پڑھا اپنے ساتھی کے ساتھ پڑھا اپنے دوست کے ساتھ پڑھا اب ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آ گیا کہ حمزہ نے قرآن حمزہ نے کیا پڑھا مفول بھی ہی حمزہ نے کتنا پڑھا مفول مطلق حمزہ نے مطلب کس مقصد کے لئے پڑھا حمزہ نے قرآن کس مقصد کے لئے پڑھا مفول لاہو کہا پر پڑھا مفول فی ہی کس کے ساتھ پڑھا مفول ماہو مجھے امید ہے کہ آپ کو مفائل خمسہ کی سمجھ آگی ہوگی میں نے کافی آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ مرفوع اس میں ہم نے یہ تمام کنڈیشنز پڑھ لی ہیں اور میں نے یہاں پر ترتیب بھی لگا دیئے اسی طرح سے منصوب اس میں آپ دیکھیں یہ ہم نے تمام کنڈیشنز ان کی پڑھ لی ہیں اور اس میں کوکہ فیل میں ہم مفول بھی ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو تمام مفائل خمسہ تھوڑے سے بتا دیئیے اب منصوب اس میں یہ تین بھی آتے ہیں حال تمجیز اور مستثنہ ان کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب حال جو ہے یہ منصوب اس میں جیسے میں کہتی ہوں جا آ حمزہ تو حمزہ آیا لیکن کس حال میں آیا آگے میں کہتی ہوں جا آ حمزہ تو راکی بن حمزہ سوار ہونے کی حالت میں آیا یا میں کہتی ہوں حمزہ سواری پر آیا تو یہ تو مفول یعنی یہ حال ہے اور جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اسے ہم ذلحال کہتے ہیں اور حال جو ہوتا ہے یہ عموماً نقرا ہوتا ہے جبکہ ذلحال معرفہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تمیز بھی منصوب اسم ہے جیسے میں نے کہا ہوا حسنن وہ اچھا ہے اب یہاں پر یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی مبہم معنی والے اسم کی یا جملے کے معنی سے ابحام دور کرنے کر کے اس کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے یعنی اگر کسی کے معنی میں ابحام ہے کہ وہ کس لحاظ سے کس اعتبار سے اچھا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے یہ یعنی اب یہ جملہ تو مکمل ہو گیا لیکن ابحام پھر بھی رہ گیا کہ وہ کس لحاظ سے اچھا ہے شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا ہے اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے ذوک کے لحاظ سے اچھا ہے کس اتبار سے اچھا ہے تو پھر میں نے لکھا ہوا حسن مثلا میں لکھ سکتی تھی وجہن شکل کے اعتبار سے اچھا ہے یا میں لکھا ذوکن ذوک کے اعتبار سے اچھا ہے تو یہ چیز اس کا بھام دور ہو گیا اب میں پتہ چل گیا استثنہ کا مطلب ہے الگ کرنا یا نکال دینا تو وہ حرف جن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو الگ کر دیں انہیں ہم حرف استثنہ کہتے ہیں یہ حرف ہے اور جب کہ یہ نعون ہے یعنی اس میں اب ایسا ہے کہ جس چیز کو ہم نکال دیتے ہیں کسی چیز میں سے اسے ہم مستثنہ کہتے ہیں اور میں نے یہ کہا لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں سب کی میں نے نفی کر دی یہ حرف استثنہ ہے جب کہ یہ مستثنہ من ہو ہے اور یہ مستثنہ ہے اور یہ منصوب ہوگا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ حرف استثنہ ہے اس سے پہلے والا پورشن مستثنہ من ہو جس میں سے ہم نے جس کی پوری نفی ہو گئی سوائے کس کے سوائے کس چیز کے اس کو ہم مستثنہ کہیں گے یعنی وہ حرف جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو ہم کسی چیز کو الگ کر دیتے ہیں اور جس چیز کو نکالا جاتے اسے ہم مستثنہ کہتے ہیں کوئی بھی الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اسی طرح ہم نے کہا ایک اور اس کی اگزمپل دیکھ لیتے ہیں فاس سجد پس ان سب نے سجدہ کیا یہ فیل ہے اس لئے ابھی اس کو آپ چھوڑ دیجئے اللہ سوائے ابلیس کے تو اس طرح سے الہ کے معنی بن جاتے ہیں یعنی سوائے مگر بجز اب تیسری حالت آجاتی ہے اسم کے مجرور ہونے کی اب اسم جو ہے وہ صرف دو حالتوں میں مجرور ہوتا ہے جب اسم سے پہلے حرف جار جائے تو وہ اسم مجرور ہوگا جب اسم مدافلہ ہو تو وہ مجرور اسم ہوتا ہے اب اس کی نصال دیکھ لیتے ہم نے درس نمبر جارہ میں یہ پڑا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اسم یہ کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب جب ہم نے اس سے پہلے حرف جارہ لیا یعنی فی لگایا حرف جر لگایا تو اس نے اسم کو حالت جر میں کر دیا فی کتاب اللہ یہ رسول اللہ یہ مداف اور مداف اللہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مداف اللہ جو مداف وہ ہلکا ہوتا ہے اور اس میں ال بھی نہیں آتا اور جو مداف اللہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اسم جب مداف اللہ ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں آتا ہے تو مجرور اسم صرف دو حالتوں میں ہوتا ہے جب اس سے پہلے حرف جر آج اور جب اسم مداف اللہ ہو آج ہم نے اسم کے تمام پچھلے لیکچز کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک لسٹ تیار کر لیے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس مرفو اسم کب ہوتا ہے منصوب کب ہوتا اور مجرور کب ہوتا ہے اس لسٹ کو آپ محفوظ رکھ لیں انشاءاللہ بہت کام آئے گی ابلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برق